اعوذ باللہ امرا شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین بندھن پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نگر زیدی اور تمام ناظرین کے خدمت میں سلام پیش کرتی ہوں امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے پچھلے ہفتے ہمارا پروگرام نشت نہیں ہوا تک سب جانتے ہیں کہ بی بی کی شہادت کے ایام تھے تو اس لیے ہمارا یہ پروگرام جو تھا وہ نہیں ہو پایا تھا لیکن ایک ہفتے کے غیر حاضری کے بعد آج الحمدللہ ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اور بہت ساری آپ کے لیے جو ہیں وہ نئی آئی ڈیز بھی لے کر آئے ہیں لیکن سب سے پہلے جیسے کہ میں ہمیشہ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں وہ ہمارے ناظرین جو ہمارے ساتھ نئی جوائن کر رہے ہیں ان کے لیے ریجسٹریشن پروسیس میں بتا دیتی ہوں کہ ہمارا ریجسٹریشن پروسیس بہت ہی آسان ہے اور اس کے لیے آپ کو صرف اور صرف یہ کرنا پڑتا ہے کہ منڈے ٹو تھرزڈے چھ بجے سے نو بجے کے درمیان آپ فون کرتے ہیں اس نمبر پر جو کہ سکرین کے اوپر چل رہا ہے اس پہ آپ نمبر پر رنگ کر کے مجھ سے بات کرتے ہیں اور میں ساری ڈیٹیلز آپ سے لے کر آپ کو ایک بینک اکاؤنٹ نمبر دیتی ہوں جس پہ آپ نے پیمنٹ جمع کرانی ہوتی ہے اور آپ کے پاس پیمنٹ کے جمع کرانے کے فیز پے کرنے کے بہت سارے آپشنز ہیں پہلا اوپشن تو یہ ہے کہ جب آپ مجھے فون کرتے ہیں تو اسی وقت مجھے آپ اپنے کارڈ سے پیمنٹ کر سکتے ہیں کارڈ کی ڈیٹیلز مجھے دے سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہماری ڈونیشن ہوت لائن ہے اس پہ بھی آپ رنگ کر کے اور ہمارے مانچسٹر آفیس میں ہیڈ آفیس جو ہے ہمارا وہاں پر بھی آپ جو ہے وہ پیمنٹ کر سکتے ہیں اور تیسرا اوپشن بہت ہی آسان پی پال کے ذریعے آپ ہمیں جو ہے وہ پیمنٹ کر سکتے ہیں اور بہت ہی مختصر ہماری فیز ہے چودہ پانڈ چودہ پانڈ چودہ مامسومین کے وسیلے سے یہ پروگرام چلتا ہے اور الحمدللہ انہی کے طفیل سے جو بھی کچھ ہمیں آتا ہوتا ہے انہی کے وسیلے سے انہی کے طفیل سے آتا ہوتا ہے تو یہ بہت ہی مختصر سا پروسیجر ہے بہت ہی مختصر فیز ہے اور کام بہت بڑا ہے کام الحمدللہ یہ چینل جو کام کر رہا ہے اس حوالے سے کہ رشتوں کی آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ مشکلات ہیں اور ان کو حل کرنے کے لیے اور ان میں آپ کے اماون بننے کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اور میں ہمیشہ کہتے ہوں کہ میں کسی کو بھی جو ہے وہ مایوس کرنا نہیں چاہتی اور کسی کو بھی جو ہے وہ میں اس طرح سے کہ بھئی نہیں فورا جواب دینا چاہتی بلکہ یہ ہے کہ کوشش ہم اپنے حد تل امکان یہی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا جو ہے وہ جو بھی ہم آپ کے خدمت کر سکتے ہیں وہ کریں اور جو بھی آپ کی کرائیٹیریا اس کے مطابق آپ کو جو ہے وہ رشتے ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں اور الحمدللہ میں ان تمام اپنی بہنوں کو اپنے بھائیوں کو جو ہے وہ مبارک بات دیتی ہوں جن کے بچوں کی شادیاں یا ان کی بات چیز جو ہے وہ الحمدللہ پکی ہو چکی ہے ان تمام کے لیے میں یہ دعا کرتی ہوں کہ خدا وند تعالیٰ تو محمد والے محمد کے صدقے سے بالقصوص وہ مولود جو کہ انشاءاللہ ہماری بی بی کی ولادت اگلے ہفتے سے شروع ہو جائے گی ان کی ولادت کے ایام تو ان کے وسیلے سے مولا تمام بچے جو کہ بیٹھے ہوئے اپنے شادیاں ان کی نہیں ہو رہی ہیں مشکلات ہیں ان کی شادیوں میں کے ہونے کے حوالے سے تو مولا ان کی تمام مشکلات کو دور کرے جتنے بھی ہمارے مریض ہیں جہاں جہاں بھی ہیں مولا ان کو شفائی کلی عطا فرمائے بیمارے کربلا اور جناب سغرا کے صدقے سے اور جو بھی ہمارے بہن بھائی جن جن مشکلات میں مبتلا ہیں مالک ان کی مشکلوں کو جو ہے وہ تو دور فرما اور ہمارے اس چینل کے لئے بھی ہمیشہ آپ اپنی دعاوں میں اس چینل کو مجھے ضرور یاد رکھا کریں تو اس چینل کے لئے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا خدا وند تعالیٰ اس چینل کو شاد و آباد رکھے اور اس کو ہمیشہ ترقی و کامرانی عطا فرمائے لیکن ظاہر بات ہے آپ کا تعاون ہمیں درکار ہے تو آپ کی تعاون کے لئے ہم ہمیشہ درخواست کرتے ہیں کہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے اور اتنے اچھے اچھے کام کر رہا ہے تو آپ اس کو ضرور سپورٹ کریں اور امید کرتے ہیں کہ آپ جو بھی ہم اس پروگرام میں آپ سے گفتگو کرتے ہیں یا جو بھی ہم اصلاحی حوالے سے جو بھی آپ کو کچھ آپ کے کہنے کی کوشش کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ اس پر ضرور سنیں گے اور الحمدلیلہ بہت سے ایسے چیزیں ہیں جو کہ اس پلیٹ فارم سے اسپیشلی بندھن کے اس پروگرام سے کہی جاتی ہیں اور ان کے اوپر الحمدلیلہ بہت حد تک جو ہے وہ لوگ سنتے بھی ہیں یہ تو خدا کا کرم ہے کہ لوگوں کے خلوب تک ہماری بات جو ہے وہ پہنچ رہی ہے پہنچتی ہے اور وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو صدھارنے کی کوشش کرتے ہیں جو مشکلات ہیں شادیوں کے حوالے سے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ باتیں تو چلتی رہیں گی لیکن میں ایک خوشخبری سنانا چاہتی ہوں ان تمام ہمارے ناظرین کے لیے کہ جو ہمیں امریکہ یا کینیڈا سے جو ہے وہ جوائن کرتے ہیں اس پروگرام میں اور جو یہ باقائدگی کے ساتھ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں ہمارے وہ بہن بائی کینیڈا اور امریکہ میں بیٹھے ہوئے تو ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ہمارے پاس اب ایسا نیٹورک ہے بندھن اور رشتوں کے حوالے سے ایسا نیٹورک ہم نے الحمدللہ خائم کیا ہے کہ آپ کے بچے اور بچیاں اگر وہاں پر ہیں امریکہ کینیڈا میں تو وہی پر ہم آپ کے لیے جو ہے وہ رشتے تلاش کر کے دے سکتے ہیں آپ کو وہی پر جو ہے بیٹھے بیٹھائے آپ کو یہ سہولت ہم پرام کر رہے ہیں کہ آپ وہاں پہ اپنے بچوں کے لیے اگر پریشان ہیں تو ہم وہی سے امریکن اور کینیڈین نیشنالیٹی کے ریزیڈنس وہاں کے بچوں کے بچیوں کے لیے ہم نے رشتوں کے لیے ایک نیٹورک جو ہے وہ قائم کیا ہے اور میں ان تمام خواتین کا شکریہ آدھا کرتی ہوں جو وہاں بیٹھ کر ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہیں اس معاملے میں تو میں ان تمام خواتین کا امریکہ میں ہماری بہنیں ہیں ان کا اور کینیڈا میں ہماری بہنیں ہیں ان تمام لوگوں کا میں شکریہ آدھا کرتی ہوں کہ اتنا اچھا انہوں نے پلیٹ فارم ہمیں دیا ہے کہ وہاں کے جو نیٹورک ہیں ان کے ذریعے ہم رشتے وہ تلاش کر سکتے ہیں تو الحمدللہ بہت شکریہ تو آج ہم چلتے ہیں اپنی آئیڈیز کی طرف آغاز کرتے ہیں آئیڈیز کا اور یہ باتیں تو اصلاحی باتیں تو انشاءاللہ ہوتی رہیں گی آپ کے ساتھ تو آج کی سب سے پہلی آئیڈی ہے اس آئیڈی میں سادات فیملی کا لڑکا ہے اور اس کی ایج 27 years of age ہے اکاؤنٹ ہے اس نے ماسٹرز کیا ہوا اکاؤنٹنسی میں اکاؤنٹ ہے اور وہ یہی پر جو ہے وہ تقریباً 10-15 سال سے ان کے پیرنٹس وغیرہ یہاں پہ ہیں اور بچے نے یہی پہ گریجویشن کی ہے اور وہ بچہ یہی پہ جاب بہت اچھی جاب ہے وہ کرتے ہیں لیکن صرف اور صرف ایک مسئلہ ہے کہ وہ انڈیا اوریجن کے ہیں یعنی کہ جیسے ہم لوگ پاکستان سے ہیں وہ انڈیا کے ہیں اور وہ یہی چاہتے ہیں کوئی ایسی ان کو لڑکی کی تلاش ہے کہ جو انڈیا اوریجن کی ہو یعنی کہ ان کے پیرنٹس جو ہے کیونکہ ظاہر بات ہے وہاں پہ نیشنیلٹی ہم لوگ لکھی ہے پاکستانی کے ہمارے پر اس ڈیول نیشنیلٹی ہے اور ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتا لیکن انڈیا والوں کو بہت پرابلم ہوتا ہے تو اس لئے وہ چاہتے ہیں کہ وہ انڈیا ہی کی اوریجن کے اس کے پیرنٹس ہوں لڑکی یہاں کی ہو لیکن جو ان کے ماں باپ ہیں ان کا اوریجن جو ہے وہ انڈیا ہی ہو تو اگر ہماری ایسے کوئی ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ جو انڈیا اوریجن کے ہیں اور ان کی بچی ہے اس ایج کی تو آپ ہم سے ضرور رابطہ خائم کیجئے اور اس کا آئیڈی نمبر ہے 405 اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور آئیڈی ہے اور اس آئیڈی میں جو لڑکا ہے اس کی ایج 35 ایج ہے سادات فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور ہسپیٹیلیٹی انڈسٹری میں کام کرتے ہیں تو اگر آپ یہ پسند آئی ہے آئیڈی اور آپ کنسیڈر کرنا چاہتے ہیں تو ان کا آئیڈی نمبر ہے 50 اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور آئیڈی ہے اس میں جو لڑکی ہے اس کی ایج 31 years of age ہے اور highly qualified ہیں educated ہیں community work سے وابستہ ہیں اور انہوں نے social work میں degree کی ہوئی ہے بہت اچھی human being ہیں باہجاب لڑکی ہیں اور سادات فیملی سے تعلق رکھتی ہیں تو اگر آپ interested ہیں تو 31 years of ان کی age ہے اور ان کا آئیڈی نمبر ہے دو اس کے ہمارے پاس تیسری آئیڈی آج کی اس میں سادات فیملی سے لڑکا تعلق رکھتا ہے 59 اس کی height ہے اور بہت اچھا family background ہے 32 years of ان کی age ہے بزنس finance میں انہوں نے degree کی وی ماسٹرز کیا ہوا ہے تو اگر آپ consider کرنا چاہتے ہیں تو اس کا آئیڈی نمبر ہے 3 اس کے بعد ہمارے پاس جو آئیڈی ہے اس میں بھی یہ میل آئیڈی ہے اور یہ نون سید فیملی سے تعلق رکھتے ہیں 25 سال ان اس لڑکے کی جو age ہے اور 5 7 یا 5 8 ان کی height ہے اور religious بھی ہے اور کہتے ہیں کہ open minded یعنی modern بھی ہے اور nice family background ہے اگر آپ consider کرنا چاہتے اپنی بچی کے لئے نون سید لڑکا ہے 25 سال ان کی age ہے تو آپ ضرور بتائیے گا اس کے بعد ہمارے پاس جو آئیڈی ہے اس میں آئیڈی میں لڑکا 24 سال کا ہے اور نون سید فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی height جو ہے وہ تقریبا ماشاءاللہ سے 6 feet tall ہے نون سید فیملی ہے 24 years of ان کی age ہے اور یہ insurance company میں کام کرتے ہیں اور بہت اچھی well known family سے تعلق رکھتے ہیں تو اگر آپ consider کرنا چاہتے ہیں ان کا ID ہے 5 اس کے بعد ہمارے پاس female ID ہے female very well off family ہے اور well paid job کرتی ہے لڑکی اور ان کا جو تعلق ہے وہ شیعہ ہیں یہ لیکن non سید فیملی سے ان کا تعلق ہے تو اگر آپ consider کرنا چاہتے ہیں ان کا ID number ہے 6 اس کے بعد ہمارے پاس آگے کی ID ہے اس میں لڑکی جو ہے اس نے accountancy and finance میں degree کی ہوئی ہے 5 3 ان کی height ہے 26 years of age ہے non سید family سے تعلق رکھتی ہیں بہت اچھی nice family ہے تو آپ بتائیے گا اگر آپ اس میں interested ہے اور اس ID number ہے number 7 اس کے بعد ہمارے پاس اگلی ID جو ہے اس میں بھی لڑکی جو ہے اس نے law کیا ہوا ہے educated ہے nice looking ہے non سید family سے تعلق رکھتی ہیں اور 27 years of ان کی age ہے تو اگر آپ consider کرنا چاہتے ہیں اور ان کی height 5 3 ہے تو ان کی ID number ہے وہ number 8 ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور ID ہے یہ male ID ہے male ID 10 اور ID میں جو لڑکا ہے وہ سید family سے تعلق رکھتا ہے 29 years of اس کی age ہے business and finance میں انہوں نے degree کی ہوئی ہے good looking tall simple family ہے تو اگر آپ پسند ہے یہ ID تو ID number 10 اس کے بعد ہمارے پاس ایک female ID ہے اس female ID میں جو لڑکی ہے وہ سنت مسلک سے تعلق رکھتی ہے اور ان کی height 53 ہے اور profession کے ادبار سے وہ teacher ہیں اور بہت اچھی nice looking لڑکی ہے ان کی age 24 25 کے درمیان ہے تو اگر آپ consider کرنا چاہتے ہیں تو ID number 11 تو یہ ہمارے پاس ID ہیں اور میں آپ لوگوں سے جیسے میں نے کہا گفتگو تو چلتی رہتی ہے اور چلتی رہے گی تو یہاں پر میں تھوڑا سا یہ تھوڑی سی گزارشات ہیں جو میں کرنا چاہوں گی ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں کافی ایسے issues اٹھے ہیں اور ظاہر باتیں جب ہمارے پاس feedback آتی ہے آپ پھر ظاہر بات ہے اگر وہ رشتہ جو کہ غلط بیانی پر جھوٹ پر یا غلط فہمیوں پر جس کی بنیاد ہو تو پھر بنیاد پائیدار نہیں ہوتی ہیں تو میں اس لئے ہمیشہ اپنے تمام ناظرین سے کہتی ہوں کہ دیکھیں جب آپ registration کرواتے ہیں جب آپ مجھے reform on کرتے تو خدا رہ مجھے صحیح جو بھی آپ کی ڈیٹیل ہے وہ آپ مجھے صحیح information دیا کریں یہ پہ یہ ہے کہ زیادہ تر وہ لوگ جن کے بیٹے ہیں وہ کافی غلط بیانی یعنی کہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور اس طرح کی feedback آئی ہے اور تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ دیکھیں ہمیشہ جو ہے کہ ظاہر بات ہے جھوٹ تو ایک نہ ایک دن کھلنا ہوتا ہے میں کہتی ہوں کہ انسان امجھ میں بہت برائیاں ہیں میں برائی ظاہر بات ہے انسان ہونے کے ناتے اپنی برائیوں کو سمارتے لیکن جو سب سے زیادہ شدید بری چیز مجھے لگتی اور میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ برائی مجھ میں پیدا ہو تو میں اس کو کچھل کر دوں وہ جھوٹ بولنے جھوٹ بولنے سے انسان کو جو ہے وہ اس کی پرسنیلیٹی بھی افیکٹ پڑتا ہے جھوٹ بولنے سے انسان کے چہرے پر بھی رونق چلی جاتی ہے معصومین کا خوال ہے جھوٹا انسان اس کے ساتھ نہ دوستی اچھی ہے اور نہ اس کے ساتھ مراسم اچھے ہیں تو میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ ہمارے ناظرین اگر تھوڑا سا بات کے اوپر توجہ دے کہ جھوٹ کا آپ سہارا نہ لیا کریں اور جو بھی بات ہے سے بات کرتے اور یہاں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پیرنٹس اور بچوں میں جو کمیونیکیشن ہے نا وہ صحیح سے یا تو وہ سمجھ نہیں پا رہے اپنے بچوں کی ڈیمانڈز کو یا وہ پھر اپنے طور سے بجائے کے بیٹھ کر بچوں سے باتے کریں وہ میرا خیال بہت ریلیجیس ہے اور ہمیں اسکاف والی لڑکی چاہیے تو جب ہم نے ان کے کرائیٹری کے مطابق ان کو لڑکی بتائی تو پھر پتا چلا جب لڑکے کی بات چیت ہوئی آپس میں تو جی پہلا سوال یہ آیا کہ اس کو لڑکی ہجاب والی نہیں چاہیے تو اب یہ دیکھیں کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ کہاں سے پیدا ہوا کس نے یہ کریئیٹ کیا کہ آپ نے اپنے یا تو لڑکے سے نہیں پوچھا ہوگا کہ بیٹا آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے میں کس طرح کی لڑکی آپ کے لیے تلاش کروں پھر اس کے لحاظ سے آپ اپنے بیٹے کے لیے جو بھی اس کی پسند زہر بات زندگی تو اس نے گزار نہیں ہے تو میں یہ گزار کرتی ہوں کہ تھوڑی بہت آپ کوشش کیا کریں کہ جو بھی ڈیٹیل آپ مجھے دے رہی ہیں وہ ساری ساری ڈیٹیل کیونکہ مجھے صرف وہ ہی پتہ ہوتا ہے جو ہمارے پاس ریجسٹر ہے جو آپ نے بتایا ہوتا ہے جو آپ نے مجھے کرائیٹیریا دیا ہوتا ہے وہ ہی لے چلتی ہوں جو آپ نے مجھے information بتائی ہوتی ہے اپنے بچوں کے بارے میں انہی کو میں سامنے رکھتے ہوئے دوسروں کو یہ information کہتی ہمارے پاس یہ رشتہ ہے یہ یہ خصوصیات ہیں یہ تعلیم ہے وہ ساری چیزیں جو آپ نے بتائی ہوتی ہے تو میں ان کو لے کر چلتی ہوں لیکن جب آپ مجھے باتیں بتائیں جو آپ کا ظاہر بات ہر درخواست کرتی ان تمام بہنوں سے کہ دیکھیں میری بہنوں میری پیاری بہنوں میری ماں بات یہاں پہ ہمارے اور آپ کی پسند کی نہیں ہے وہ ہمارے بچوں کی پسند کی ہے اگر آپ نے اپنے بچوں کو ایسی تربیت دی ہے کہ آپ کے اور ان کا مزاج ایک ہے تو الحمدللہ تو پھر تو آپ پاس بہت چانس ہے کہ آپ پسند کی بہولہ لا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے بچے کی پسند کچھ اور ہے اور آپ پسند کی لڑکی تلاش کر رہی ہیں اور پھر جب معاملہ اس پہ پہنچتا ہے کہ چلے لڑکے لڑکی کے میٹنگ کراتے ہیں یا آپ ان کے آپ کے بیٹے کو سوٹ نہیں کرتی ہے اس طرح کہ اتنے کیسیز ہوئے ہیں اور ایک ہی رشتے کو ہم نے کتنی دفعہ بہت سے رشتے بتائیں ہیں لیکن ہر دفعہ کوئی نہ کوئی مسئلہ اور مسائل اس لیے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی پسند نا پسند میرا خیال ہے نہ پسند کی بنیاد اوپر تو یہاں پہ میں یہی کہوں گی آپ اپنے بچوں کی پسند تلاش کریں کہ ان کی پسند کیا ہے اور پھر اس کے بات جو ہے وہ آپ ہمارے پاس آئیں اور پھر ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے بلکل تیار ہیں یہاں پر ہم بیٹھے اسی لیے کہ آپ کی مدد کر سکے تو یہ میں کہنا اپنا فرض سمجھتی ہوں کہ جو بھی بات ہو جو بھی ڈیٹیلز ہیں بچوں کی وہ آپ بلکل مجھے صحیح صحیح بتایا کریں اور اسی کے ساتھ یہاں پر مجھے اشارہ ہوا ہے کہ نماز کے لیے آزان کے لیے وقفہ ہوا چاہتا ہے تو انشاءاللہ ہم آپ سے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد